اللہ نے فقیر سے بادشاہ کیسے بنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چار سو سال پہلے کا ذکر ہے کہ پنجاب کی شہر چنیوت میں ایک غریب حکیم صاحب رہتے تھے ان کا نام علی مردین انساری تھا انہوں نے بڑے لائک استادوں سے عربی فارسی اور دفع کی تعلیم پائی تھی اور بڑے انچے درجے کے حکیم بن گئے تھے اللہ کی قدرت یا حکیم صاحب کی بدفسمتی کی ان کے پاس بہت کم مریض علاج کے لیے آتے تھے حالانکہ وہ شہر کے دوسرے سب حکیموں سے لائک تھے دوسرے طبیبوں کے پاس مریضوں کا تانتہ لگا رہتا تھا لیکن حکیم علی مردین ساری کے پاس کوئی کا دکا مریض ہی آتا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکیم صاحب بہت غریب ہو گئے اتنی غریب کہ کئی دن تک ان کے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا اور حکیم صاحب کو گھر والوں سمیت پا کے کرنے پڑتے تھے حکیم صاحب تو صبر کر لیتے تھے لیکن ان کی بیوی کو بہت غصہ آتا تھا اور وہ ان کو ہر وقت جلی کٹی سناتی رہتی تھی ایک دن حکیم صاحب شام کو گھر لوٹے تو بیوی نے ان کو اتنے تانے دی اور اتنا برا بھلا کہا کہ وہ روتے ہوئے دیر تک رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ مجھ پر رحم کر میری تقدیر بدل دے اور مجھے اتنا رزق کتا کر کہ میں غریب اور محتاجوں کی مدد بھی کر سکوں جب ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو سجدے سے سار اٹھایا اس وقت انہوں نے یوں محسوس گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمالی ہے مگریب اور عشاء کی نمازیں پڑھنے کے بعد وہ گھر آئے اور چکے سے اپنے بستر پر لیٹ گئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حکیم صاحب کے گھر کا دروازہ کسی نے کھٹ کھٹ آیا حکیم صاحب چراغ لے کر باہر نکلے تو دیکھا کہ محلے کا چوپی دار باہر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ دو آدمی ہیں یہ اوپر دیسی معلوم ہوتے ہیں ان آدمیوں نے حکیم صاحب کو سلام کی اور پھر فارسی زبان میں کہا کہ حکیم صاحب ہم ایک دیجاتی کافلے کے آدمی ہیں ہمارا کافلہ کابل سے آگرہ جا رہا ہے ہمارے کافلے نے آپ کے شہر کے قریب رات پھر کیلئے پڑا اڈالا ہے ہمارے کافلے کے سردار ملک مزفر خان کے پیٹ میں سخت درد ہو رہا ہے اس دردیں ان کے خوش و حواس گم کر رکھی ہیں آپ ہمارے ساتھ چل کر ان کو دیکھ لیں اور کوئی ایسی دوا دیں جسے ان کو جلدہ جلدہ رام آ جائے حکیم صاحب نے ان سے مریض کے بارے میں کچھ اور باتیں پوچھی جن سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ درد کا سبب کیا ہے انہوں نے کچھ دمائے لی اور ان آدمی کے ساتھ کافلے میں پہنچ گئے ان کا اندازہ یہ تھا کہ مریض کولنج کے درد میں مقتلہ ہے اب جو مریض کو دیکھا تو ان کا اندازہ درست نکلا مریض کو اس مرز کی دوائیں کھلائیں اور درد کے مقام پر کپڑا گرم کر کے تکور کی اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ مریض کا درد دیکھتے ہی دیکھتے دور ہو گیا اور وہ حشاش پہ حشاش ہو گیا حکیم صاحب ملک مظفر خان سے رخصت ہو کر گھر جانے لگے تو اس نے ان کو دس دینار دیئے دس دینار سونے کا سکھا ہوتا تھا جس کی قیمت آج کل کے زمانے میں کئی ہزار روپے بنتی ہے دینار دیتے وقت ملک مظفر خان نے ان سے یہ بھی کہا کہ کل صبح پھر تشریف لائی اور مجھے دیکھ لیجئے حکیم صاحب بہت اچھا کہہ کر گھر آئے اور دس دینار بیوی کے ہاتھ پر رکھ دی اور سارا قصہ اس کو سنایا بیوی نے دس دینار کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھے یہ پا کر خوش ہو گئی اور بار بار اللہ کا شکر ادا کرنے لگی دوسرے دن صبح کو حکیم صاحب ملک مظفر خان کے پاس گئے تو انہیں بالکل ٹھیک اور خوش و خرم پایا اس نے حکیم صاحب سے کہا کہ ہمارا کافلہ کچھ دیر بعد یہاں سے آگرہ کی طرف روانہ ہونے والا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں آپ کو راستے کا سارا خرچ میں دوں گا اور اگر وہاں پہنچ کر آپ کے مطبقہ انتظام بھی کر دوں گا اور کبھی موقع مل گیا تو آپ کو جہانگیر بادشاہ کی ملازمت پہ دلوا دوں گا مطبق وہ مکان ہوتا ہے جہاں بیٹھ کر طبیب مریضوں کو دیکھتا اور ان کا علاج کرتا ہے حکیم صاحب نے ملک مظفر خان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ جانے کیلئے تیار ہوں بس اتنی اجازت دے دیجئے کہ گھر والوں کو اطلاع دے آؤ ملک مظفر خان نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ بیس دینار لیں اور اپنی بیوی بچوں کو دے کر میرے پاس واپس آ جائیں حکیم صاحب نے گھر جا کر بیوی کو بیس ہزار دیئے اور اسے یہ بتا کر کہ میں کافلے کے ساتھ اس مزازمانے کے لئے آگرہ جا رہا ہوں واپس ملک مظفر خان کے پاس آ گئے اور کافلے میں شامل ہو گئے چنیور سے آگرے تک کے سفر میں کافلے کا کوئی آدمی بیمار ہو جاتا تو حکیم صاحب بھی اس کا علاج کرتے اور وہ تندرست ہو جاتا تو خوش ہو کر حکیم صاحب کو کچھ نہ کچھ نام ضرور دیتا وہاں پہنچ کر حکیم صاحب کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی تھی کہ وہاں انہوں نے اپنا مطب قائم کر لیا تھوڑے ہی دنوں میں وہ ایک لائک اور قابل حکیم کی حیثیت سے مشہور ہو گئے اور دھڑا دھڑ مریض ان کے پاس آنے لگے وہ زمانے میں ملکہ نور جہاں ٹانگ کے شدی درد میں مبتلا ہو گئی اس درد کو لنگری کا درد اور اس موزی مرز اور کنیسا کہتے ہیں اس مرز کی وجہ سے ملکہ کو سخت تکلیف تھی شاہی دربار کے طبیبوں نے ملکہ کے علاج میں کوئی قصر نہ چھوڑی لیکن اس کو کچھ فائدہ نہ ہوا ملک مظفر خان نے جہانگیر بادشاہ سے حکیم علی مدین انساری کا ذکر کیا اور مشورہ دیا کہ ان سے ملکہ کا عراج کرایا جائے بادشاہ نے فوراں حکیم صاحب کو شاہی محل میں بلائے اور انہیں ملکہ کا علاج کرنی کیلئے کہا حکیم صاحب نے ملکہ کی نفس دیکھی کچھ اور باتیں ان سے پوچھیں اور پھر یہ رائے دی کہ ملکہ کے جسم سے کچھ خون نکالنا پڑے گا اسی طرح سے ان کا درد دور ہوگا علاج کے اس طریقے کو فسد کھولنا کہتے ہیں اس میں جسم کی ایک رکھ سے نشتر کے ذریعے خون نکالتے ہیں حکیم صاحب نے یہ کام ایسے طریقے سے کیا کہ ملکہ کو کچھ تکلیف نہ ہوئی اور اس کی بیماری بہت جلد دور ہو گئی حلقہ کے صحتیاب ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکیم صاحب کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا بادشاہ نے انہیں قیمتی خلط دے کر شاہی طبی مقرر کر دیا ادھر ملکہ نے حکیم صاحب کو ایک لاکھ روپے کا خلط اتا کیا خلط اس پوشاہ کو کہتے ہیں جو بادشاہ یا اس کے امیروں کی طرف سے کسی شخص کی خدمت کی سلے میں اس کی عزت بڑھانے کے لیے دی جاتی ہے خلط کے علاوہ ملکہ نے حکیم صاحب کو سات لاکھ روپے نقد ادا کیے اور اپنا زیور بھی اتار کر حکیم صاحب کو دے دیا اس کو دیکھ کر ملکہ کی کنیزوں نے بھی اپنے زیور اتار کر ملکہ پر نچاور کر دیے ملکہ نے یہ تمام زیورات بھی حکیم صاحب کو بخش دیے سارے انعام و قرام کو جمع کر کے قیمت لگائی تو بائیس لاکھ روپے ہوئے حکیم صاحب نے منت مانی تھی کہ میرے ہاتھ میں کبھی دولت آئی تو جہاں تک ہو سکا اس کو لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں خرچ کروں گا اپنی قسمت کا ستارہ چمکنے کے بعد انہوں نے یہ منت اس طرح پوری کی کہ باقی عمر میں رفایہ ماں کے بے شمار کام کیے مثلاً چنی اوٹ کے چاروں طرف اینٹوں کی فصیل بنوائی چنی اوٹ اور لاہور میں بہت سے مسجدیں بارہ دریان بازار دکانیں سہرائیں بنوائی ان کے علاوہ کتنے ہی باغ شفا خانے مدرس سے کوئے تالاب اور ہمام بنوائے پنجاب کا مشہور شہر وزیرہ آبادہ بات کیا انہوں نے جو عمارتیں اس میں یادگار چھوڑی ان میں سے اکثر برباد ہو چکی ہیں لیکن کچھ ابھی تک باقی ہیں ان میں لاہور کی مسجد وزیر خان ان کی سب سے شاندار یادکار ہے جہانگیر کے بادشاہ جہانش تاج شاہی پہنا دو اس نے بھی حکیم صاحب کو ایک لاکھ روپیہ نکتی نام کے علاوہ ایک قیمتی خنجر ایک گھوڑا ایک اونٹ ایک جھنڈا اور ایک نکار آتا کیے اور فوج کا ایک بڑا عوضہ بھی دیا سولہ سو بتیس اسوی میں دولت آباد کے حاکم فتح خان نے خراج ادا کر نام بند کر دیا شاہ جہان نے حکیم صاحب کا فوجی عوضہ بڑھا دیا اور ان کو دس ہزار سوار دے کر دولت آباد پر حملہ کرنے کیلئے بھیجا لیکن فتح خان نے اطاعت قبول کر لی اس لئے بادشاہ نے حکیم صاحب کو حفظ بلالی اور ان کو نواب وزیر خان کا کتاب دے کر لاہور کا گورنر مقرر کر دیا اسی زمانے میں انہوں نے لاہور کی مسجد وزیر خان اور کئی دوسری عمارتیں تعمیر کرائیں سات سال کے بعد بادشاہ نے ان کو آگرہ کا گورنر مقرر کیا ان کو آگرہ میں حکومت کرتے تھوڑا ہی ورسہ گزرا تھا کہ کولنج کی بیماری سے اگست سولہ سو اکتالیس اسوی میں وفات پا گئے انہوں نے جو شاندار یاد کر رہے ہیں اپنے پیچھے چھوڑی ہیں وہ ان کا نام ہمیشہ زندہ رکھیں گی